سبحانک اللہ و بحمدکا شہد اللہ علیہ اللہ انتا استغفر و قوال علی انجینئر مرزا محمد جو کہ آج کل کا سب سے بڑا مئمہ بنا دیا ہے لوگوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ مرزا صاحب کوئی نیا دین لے کے آ رہے ہیں اور کچھ نیا کر رہے ہیں تو صرف اور صرف آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے خدا کے لیے کسی کے پیچھے مت چلیں آپ لوگ صرف اللہ کے قرآن ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سورہ نساء کے اندر سورہ نمبر چار آیت نمبر چھپن میں اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا یقیناً بالیقین ہم ان کو آگ میں جھونکیں گے اور اللہ فرماتے ہیں جب ان کی خال ادھیر دی جائے گی جب آگ سے ان کی خال جل جائے گی اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان کو ہم نئی خال دے دیں گے تاکہ یہ لوگ جو ہے عذاب کام وضا چھکیں یقین اللہ تعالی ہر چیز پر جو ہے قادر ہے اور عزیز الحکیم ہے اللہ تو میرا صرف سوال یہ ہے کہ خدا کے لیے اللہ کو حاضر ناظر اللہ کو جو ہے گواہ بنا کے ذرا یہ سوچئے کہ آپ جس پر تعمتیں لگا رہے ہیں نا اس کا نام استعمال کر کے لوگ جو ہے سوشل میڈیا پہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ ان کو ریٹنگ زیادہ ملے تو میرا صرف اتنا سا سوال ہے کہ اللہ کے لیے اللہ کے لیے آپ کو اللہ کا وفتہ دیتا ہوں اپنے مولویوں کی اپنے جو احبار ہیں ان کے بارے میں دو نظریات بالکل نہ رکھنا سب سے بڑا مسئلہ جو مولوی ویڈیو آپ کے خلافات کرتے ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ پیٹھ ہے پیٹھ جو مسئلہ ہے وہ عوام کا مسئلہ ہے جنہوں نے اپنے عوام کے بارے میں جنہوں نے اپنے علماء کے بارے میں بڑے بڑے بڑی رائے قائم کر رکھی ہے کہ وہ کوئی ان پر وہی نازل ہوتی ہے تو ان دونوں کے جواب قرآن میں ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سے علماء اور بہت سے درویش ایستے ہیں جو لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطلی کے ساتھ اور اللہ تعالی نے دوسری مقام پر فرمایا ہے جب یہ باطل مال کھاتے ہیں تو دوسرے ان کے پیروکار کیا کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا اتخذو احبارہم ورعبانہم عربابا من دون اللہ تم نے اپنے علماء کو اپنے مولویوں کو اللہ کو چھوڑ کے اپنا رب بنا لیا ہے تو اللہ کے لیے آپ کسی بھی مقاطع فکر سے تعلق رکھتے ہیں چاہے اہل حدیث ہیں دیوبندی ہیں بریلوی ہیں خدا کے لیے آپ کسی اس طرح سے تو نہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آزا مجنون ماذا اللہ یہ مجنون ہے اور کہتے تھے لا تسمعو بے آزا القرآن قرآن کے قریب نہ جاؤ میرا آپ سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے اگر مرزا انجینئر میں کوئی غلطی ہے ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے ہمیں بتائیں یا ان کو نوٹ آؤٹ کریں انہیں تو خود فل چیلنج دے رکھا ہے کہ آپ آئیں اور ان کو بات کریں کہ آپ کی یہ بات غلط ہے خام خاصے مولویوں نے بلکل میں آج تک مرزا انجینئر صاحب کے لیکچر سنتا آیا ہوں اور ان کے جو رپلائز لوگ کرتے ہیں وہ بھی دیکھتا آیا ہوں لیکن میں نے آج تک کبھی کسی کا علمی جواب نہیں دیکھا ایون کے اہل حدیث کے علماء جو ہیں وہ بھی وہ بھی جذبات میں آ کر جواب دیتے ہیں کوئی علمی دلائل نہیں دیتا آپ علمی دلائل دیں میرے پاس ہوں گے یقین کیجئے میں مرزا صاحب سے اختلاف کروں گا اور اگر میری کوئی بات جو ہے بری ہو اس سے آپ اختلاف کریں لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ آپ لوگ یا میں کسی انسان سے اس کی کسی کوئی شکل اچھی لے لگتی کسی کے جو ہے کہتا ہے کہ ڈگری نہیں ہے کوئی کہتا ہے کیا ہے کوئی کہتا ہے کیا ہے اس طرح سی باتوں سے آپ بلکل کسی کے بارے میں غلط جو ہے تاثر نہیں پیدا کر سکتے ہیں لوگوں کے دلوں میں ہم یقینا اللہ کو گوا بنا کے قرآن مجید میرے سامنے ہیں میں کوئی مرزا صاحب کا کوئی میں الچی نہیں لگا ہوا ہوں کہ مرزا صاحب کی بات اس لیے میں کر رہا ہوں کہ میں نے جو ہے ان کو میں بریلویوں کی مسجد کے اندر بیٹھ کے جو ہے بات کر رہا ہوں ان کے حق میں بات اس لیے کر رہا ہوں ان کی جو غلط بات ہے اس کی نہیں کروں گا تائید اگر ان نے کوئی غلط بات کیا ہے ایمان کے انہوں نے پانچ رجوع بھی کیے ہیں تو اس طرح سے جو بات ان کی غلط ہے اس کو آپ لوگ چھوڑ دیں کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا جو کچھ اللہ کے رسول دے دیں آپ کو تو وہی کچھ بتا رہے ہیں جو کچھ آدیس مبارکہ میں موجود ہے کوئی نیا دین لے کے نہیں آئے اور کوئی کیا کیا کہہ رہے ہیں یقین کیجئے مجھے غصہ آتا ہے اس وقت جب میں سنتا ہوں اہلیس ہو کے آدیس ماننے والے لوگ وہ جو ہے علمی باتیں چھوڑ کے جذبات پہ اتاراتے ہیں اور جو ہے وہاں پہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں میں کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ خدارہ لوگوں میری ویڈیو جو جو بند سنیں میری درخواست ہے آپ ان کی بات سنیں اور آپ کو تو چاہیئے ان سے اگر غلطیاں ہوتی ہیں مریضا انجینر صاحب سے آپ لوگوں کو ان کی ویڈیو بھیجیں کہ یہ یہ ان کی غلطیاں ہیں لیکن کلپ کٹ کر کے نہیں حدیث مبرکہ سے ثابت ہے کہ ویڈاوٹ ریفنس مطلب چھوٹا سا چکڑا کٹ کر گیا جس طرح سے یہودی نے ہاتھ رکھ کے چھوٹا سا چکڑا دیکھا دیا تھا یہ تو وہی کام ہو جاتا ہے آپ لوگ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیل بخاری کے اندر ہے کہ آپ جو ہے یہود و نصارہ کے طریقے پر اس طرح چلو گے جس طرح کے جو ہے گو اپنے سراخ میں داخل ہوتا ہے تو اگر وہ اسی طرح سے داخل ہوں تو تم بھی اس میں داخل ہوں گے وہ اگر گوہ کے سراخ میں داخل ہوں گے تو تو خدا کے لئے یہود و نصارہ کا طریقہ چھوڑ کے اللہ کے دین پر آئیں اللہ کا دین قرآن ہے اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے آپ کو کوئی بندہ کوئی بھی بندہ اگر آپ کو صحیح حدیث سے بتاتا ہے تو آپ اس کی بات مانیں اگر مرزا جینر سے کوئی غلطی ہو تو میں بھی آپ کے ساتھوں کو آپ اس کو کہیں آپ اس کی اصلاح کریں کہ بھائی آپ نے یہ بات غلط کی ہے لیکن یہ بات بلکل پرداز کے قابل نہیں ہے یقین کیجئے میں پورے جذبات کے ساتھ درد دل سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لئے کسی کو جان بوجھ کے ٹارچر نہ کریں کسی کو جو ہے اس طرح سے آپ اس کو ڈی ویلیو نہیں کر سکتے نہ ہی اسی طرح سے وہ ڈیگریڈ ہونے والا ہے بلکل بھی نہیں میں خود جو ہے میں جیننگ کا سٹوڈنٹو میرا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے مطلب میں آج تک کسی مدرسے میں نہیں گیا اور نہ ہی کہیں پہ تعلیم حاصل کی ہے دینی تعلیم حاصل کی ہے اپنے گھر کے اندر جو ہے والدین سے کچھ نہ کچھ حاصل کی ہے لیکن مجھے ایک بات صرف سمجھ آئی ہے کہ جو بندہ بات قرآن حدیث سے وید ریفرنس کر رہا ہے اس کو کیوں لوگ جواب نہیں دیتے وید ریفرنس کو کہ بھئی آپ کی بات یہ غلط ہے علمی دلائل نے لیکن خام خاصے کہہ رہے ہیں میں نے بہت سے لوگ میں سے سنائے کہ بھئی یہ بات ایسے یہ بات ایسے ہے تو ہم میں خود کمپیوٹر انجینئر ہوں مرزا صاحب جو ہے وہ میکینیکل انجینئر ہیں ڈکٹ زاکر نائک جو ہے وہ ڈاکٹر ہیں میڈیکل ڈاکٹر ہیں تو مولویوں سے ہماری ایک گزارش ہے میری طرف سے بھی میرے خیال میں انجینئر صاحب کی طرف سے اور ڈکٹ زاکر نائک کی طرف سے بھی کہ خدا رہا اگر آپ اپنا کام صحیح طرح سے کریں نا تو ہم جیسے لوگوں کو آگے آنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی آپ پھر ڈگری والے علماء ہی کافی ہیں آپ ڈگری والے ہی بیان کریں لیکن جو ہے یہ بات بھی کہیں نہیں ہے کہ صرف ڈگری والوں کے حق ہے بیان کرنا بر لے گو انی والا وہ آیا جس کو ایک آیت بھی آتی ہے وہ آگے تک پہنچا دے ہمارا حق ہے اور جو ہے یہ ڈگری کے مطالبہ کرنے والے یہ بالکل ڈھگو سے لے با دیں اپنے جو ہے پیٹ کے چکر میں ان کو چکر نہیں ہے یہ بس پھر لوگ کو یا تو گالیاں دینا شروع کر دیں یہ جذبات سے جھوٹلا دیتے ہیں ان کے پاس جنا ہی نہیں لا تسمہ ہوگے حاضر قرآن ان کے پاس سائے کے قریب بھی نہ بٹکنا تو اسی طرح سے جو ہے خدا کے لئے قرآن دیکھیں عادیت سے ریسرچ کریں آپ کو جو بات جس کی اچھی لگے لیکن قرآن عدیت سے وہ آپ ایکسپٹ کر لیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے حق بات بیان کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واقر الدعوانہ ان الحمدللہ اللہ علمی